اسلام علیکم قالص افدین آپ کے ساتھ اور ہم موجود ہیں جناب کاشتین جنوری ہے اور آپ کے سوالات اور ان کے جوابات یہ ہمارا سیگمنٹ ہے اچھا جناب سب میں پہلے ہم بات کریں گے آپ کے سوالات کی اور ان کے ہم جواب بھی دیں گے سب میں پہلا کمنٹ جو جناب ہے وہ ہمارے دوست ہیں شہدری وخاص زیہ صاحب ان کا کمنٹ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ گوڈ ورکنگ اس کے بعد بھی ایک تعریفی کمنٹ ہے نائس ویڈیو ماشاءاللہ بندل اف تھنکس اس کے بعد منیر خان پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام لاننگ صاحب کا کمنٹ تھا نائس ویڈیو منیر خان کہتے ہیں ای پی سی ایل کو کس پر بائے کرنا چاہیے اچھا جناب ای پی سی ایل کو کس پر بائے کرنا چاہیے ٹھیک ہے جناب ای پی سی ایل کو دیکھ لیتے ہیں ایک اوورال ویو جو ای پی سی ایل کا چل رہا ہے جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ جب میں یہاں پر بات کرتا ہوں تو موجودہ جو صورتحال میں نظر آتا ہے ڈیٹیل انالیسز نہیں دیتا جناب ای پی سی ایل جس جگہ پر چل رہا ہے یہاں پر بھی بائے ہونا چاہیے اور اگر کوئی مارکٹ میں ڈیزاسٹر نہیں آیا تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ فورٹی توڑے گا اور آج جو یہ جہاں پر ٹریل فورٹی فور ٹونٹی تھری کی کلوزنگ ہے آج کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا بہت نیچے آتا ہے تو اس میں ایک لیول بتا رہا ہوں آپ کو یہ شاید یہاں تک آئے یہ فورٹی ٹو پچھتر تک اگر فورٹی ٹو پچھتر کے نیچے ٹریٹ کرتا ہے تو اس میں مسئلہ پیدا ہوگا ورنہ مجھے ابھی اس میں کوئی خاص مسئلہ نظر نہیں آرہا لگتا ہے کہ یہ آگے جانے کی کوشش کرے گا اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آگے جاتا ہے تو یہ کہاں تک جا سکتا ہے یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے تو جناب اس وقت جو فوری طور پر یہ ٹارگٹ کرے گا یہ فورٹی سکس کو ٹارگٹ کرے گا فورٹی سکس روپیز دس پیسے کو اور یہ اس صورت میں ہوگا جب یہ فورٹی فور پہتیس کے اوپرٹ ریٹ کرے اس وقت اگر یہ فورٹی ٹو پچھتر کے نیچے جائے گا تو پھر ہمارے پاس سپورٹ ہے یہ چالیس اور تھرڈی نائن پچھتر جو اس کا لیٹس لو بنا تھا ہم اسی کو اپنا وہ بنائیں گے سپورٹ تو یہ طورت حال ہے ای پی سی الگی آگے چلتے اگلے کمنٹ پر اگلے کمنٹ میں فرماتے ہیں ہمائیوں صاحب کے سمینار کی ویڈیو ضرور دی جائے گا سمینار بہت طویل ہو جاتے ہیں لوگوں کے سوالات تو وہ ویڈیو اپلوڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اگر 20-25 منٹ یا پون گھنٹے گھنٹے کبھی ہو بات تو چیزیں اپلوڈ ہو سکتی ہیں مگر اتنی لمبی ویڈیو اپلوڈ کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کی جھلکیاں دی جا سکتی ہیں مگر ایڈون ٹھنگ کہ ہم سمینار پورا اپلوڈ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد کمنٹ ہے ایک عزیر احمد صاحب کا پتہ نہیں کس بات کی سوری کر رہے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ عزیر نے ایسا کیا کمنٹ کر دیا مگر اس کے باوجود عزیر ایک بات کہوں گا میں کہ خطئی اس میں سوری کی بات نہیں ہے میں جو بھی بات ہوتی ہے بڑا واضح طور پہ جو ہے آپ لوگوں سے بات کر لیتا ہوں اس پہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ آپ مجھے سوری کہے خدا نا خواستہ اور اگر ہم لوگ جو یہاں پر سوال جواب کرتے ہیں اس میں آپ کو اجازت ہے بس یہ ہے کہ آپ کا تو کمنٹ ایسا نہیں تھا ویسے مگر ان لوگوں سے میری گزارش ہے جو کسی بھی قسم کا زبان استعمال کرتے ہیں میں تو صرف اس پہ پریشان ہوتا ہوں باقی تو مجھے کچھ نہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوتی میں آپ پر کمنٹ ڈونڈ رہا تھا مجھے ملا بھی نہیں کمنٹ پتہ نہیں آپ کس کمنٹ کی بات کر رہے ہیں میں بھول گیا ہوں بہرحال تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عزیر اینی ٹائم یو کن کمنٹ وٹیور یو لائک تو میں تو آپ لوگوں کو یہ بھی لیبرٹی دے چکا ہوں کہ اگر کوئی چیز سمجھنے میں پرابلم ہو تو بتایا کیجئے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے ویکنڈ پہ اس خاص ٹاپک پہ ویڈیو بناو اچھا اب جناب یہ ہیں سعاد علی خان سعاد علی خان کہتے ہیں شکریہ سعاد محمود چاہید کہتے ہیں اسلام علیکم سر پانچ دن کا ڈیٹا ہے پانچ دن کے ڈیٹا پہ یار میں اس کی ٹیکنیکل انالیسس تو نہیں کر سکتا ہاں اور رہی بات چونکہ اس کا تعلق اگر ریال اسٹیٹ سے ہے تو میرے خیال میں نیچے مل سکتا ہے یہ یہ ریال اسٹیٹ کے سٹاک ابھی مشکل میں ہے اچھا جناب اس کے بعد کمنٹ ہے ہے ازہر احمد صاحب کا دوبارہ کمنٹ ہے اور ازہر احمد صاحب کہتے ہیں جزاکاللہ بھائی ایکسلنٹ سرویس ریلی اپریشییٹڈ پی ایس ایم سی بائنگ ایک سو بھاتر کی ہے بھائی آپ کی کیا اپینیاں ہے میں ہاف بائنگ کی ہے ہاف کن ریٹ پر لینا چاہیے ایک سو بھاتر کی بائنگ ہے چلے پی ایس ایم سی پر چلتے ہیں ویسے تو میں نے اس سٹاک میں یہ جو شورٹ ہوا ہے آج ہمارے پاس یہ سٹاک اور دوسری بات یہ کہ کل میں نے اپنی جو سکرپ کال دی تھی اس میں واضح طور پر یہ بتا دیا تھا جیسے ہم لوگ اچکار میں تھے ہمارے کلائنٹ ہمارے ریکمینڈیشن نہیں تھی تو میں نے ان کو اچکار سے نکال لیا تھا اور اب ہم آرٹو موبیل میں شورٹ ہو گئے تھے کل بھی مجھ سے آرٹو کے حوالے سے میرے کلائنٹس نے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا نہیں بھائی آرٹو میں ہونا تھا جو ہو گیا اب آرٹو شورٹ ہے تو اب آپ نے پوچھا ہے کہ پی ایس ایم سی ایک سو چھتر کا بھائی کیا ہے کتنی افسورس کی بات ہے یار ازہر کیا کیا ہے آپ نے یہ اگر ایک سو بہتر کا بھائی کیا ہے یار ایکزٹ لیول پہ انٹری لیے آپ نے یار what you have done بھائی no 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 یہ خابل معافی جرم نہیں ہے پتہ ہی کیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا high 173.98 کا ہے اور آپ 172 کا بھائی کر کے بیٹھے ہیں نہیں سر آپ بھس چکے ہیں اور آپ کو time لگے گا کیونکہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ابھی پی ایس ایم سی کے لیے ایک سو چالیس تک آنے میں ایک سو چالیس تک یہ بڑی آرام سے آ سکتا ہے تو میرے خیال میں تو یہ ایک لیول ہے ایک سو ارتس ایک سو چھتیس اس کے اوپر اوپر اگر سپورٹ بنی آنے والے ایک دو دن میں تو سوچا جائے گا وہ بھی کوئی خاص شوق سے نہیں کیونکہ آرٹو موبائل سیکٹر اس نوٹ افیوریڈ رائیڈ نا اچھا آگے چلتے ہیں شاہد اکبر صاحب کہتے ہیں تھینکس خالد صاحب اور ریپلائے جزاک اللہ زندگی خوشی سے گذرے آمین آمین محمد حسند تارک صاحب کہتے ہیں سر کسی بھی سٹاک کا شورٹ سیل والیوم کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے فور اگزامپل ڈی جی خان ریگولر کا والیوم ون پوائنٹ ون ملین تھا تو ڈی جی خان میں شورٹ سیل والیوم کتنا ہے ابھی تک یہ تب معلوم کریں گے جزاک اللہ اچھا یہ کیسے معلوم کریں گے اطلب میں یہ جو بروکر ہوتے ہیں نا بروکریج ہاؤزز ہوتے ہیں اپنے بروکر سے کہیں ان کے پاس ان تمام چیز کی معلومات ہوتی ہے کیونکہ شورٹ سیل جو ہوتی ہے ایک ڈیفرنٹ کیسے ہوتی ہے یعنی کہ کہنے کو تو وہ مال بیچا جاتا ہے ٹھیک ہے نا مگر وہ ایک ڈیفرنٹ کیسے ہوتا ہے تو شورٹ سیلنگ الگ سے پتہ لگ جاتی ہے تو آپ اپنے بروکر سے کہیں وہ آپ کو دے گا وہ ڈیٹا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد محمد حسن تاریخ کا کمنٹ ہو گیا پرویز امام صاحب نے کہا ہے best advice and analysis شکریہ پھر free training stock by توصیف اچھا توصیف صاحب جو ہیں ہمارے دوست وہ free training stock by توصیف تو ہمارے توصیف صاحب جو ہے training دیتے ہیں stocks کی اچھا جی توصیف صاحب آپ کا سوال ہے کہ خالد بھائی please guide ڈبلیو ٹی ایل اچھا جی ڈبلیو ٹی ایل ڈبلیو ٹی ایل اپنے accumulation zone میں ہے مطلب سمجھ لو کہ اس میں ایک روپے پندرہ پیسے سے ایک روپے نو پیسے کا ایریہ ہے جو سپورٹنگ ایریہ ہے اور آپ اس وقت جہاں پر یہ موجود ہے ایک روپے ڈبلیو ٹی ایک روپے تیس اور ایک روپے پندرہ کے بیچ میں یہ range bond ہے اور accumulate کرے گا تو اگر short term entry لینی ہے تو ایک روپے نو پیسے کے نیچے stop loss اگر short term entry لینی ہے ٹکے جی اور اگر آپ medium to long term entry لینی ہے تو پھر اپنے پاس کچھ limit رکھیں مزید buy کرنے کی اور کوئی disaster میں اگر آپ کو نیچے ملے پچانوے پیسے کے آس پاس تو buy کریں اور یہاں پر بھی buy کریں کچھ اور پھر ایک روپے پندرہ پیسے پر buy کریں پھر پچانوے پیسے پر buy کریں ٹکے جی تو وہ تو ہوگا medium to long term اور short term کے لیے آپ ایک روپے پندرہ کے آس پاس اوپر نیچے تھوڑا buy کر لے اور ایک روپے نو پیسے کا stop loss لے گئے ٹکے جی اچھا اس کے بعد سوال ہے جناب یہ ہیں ہمارے دوست ہاں جی ان کا نام ہے ہاں جی جو یوٹیوب پہ نام ہے تو وہ کہتے ہیں سر پلیز ریجسٹر مین سیمینار آئیم فرم لاہور یار یہ جو سیمینار کی ریجسٹریشن ہے میں اس کا نمبر دے رہا ہوں یہاں پر آپ واتس اپ کریں اپنا سٹی بتائیں اور ریجسٹر ہو جائیں بلکہ میں آپ کو وہ لنک بھی دے سکتا ہوں جس لنک پہ ریجسٹریشن ہوتی ہے تو اگر آپ اس لنک پہ چلے جائیں گے اس کو آپ کھولیں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم آ جائے گا تو اس فارم پہ جا کے آپ ریجسٹر ہو جائیں سمپل طریقہ ہے ٹھیک ہے جی تو بہرحال میں نے یہاں آپ کا نمبر لکھ دیا ہے وہ نمبر واتس اپ کا اس پہ آپ رابطہ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد منیر خان نے پھر ایپی سیل کا پوچھا ہے اس کا تو بتا دیا ڈیو ٹیل کا کیا کروں ابھی بتایا تو وہ ڈیو ٹیل کی تفصیل تھے تو that's all for today اتنا ہی کمنٹ ہے یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے نیویئر آفر کی یہ نیویئر آفر ابھی بھی چل رہی ہے اور آپ لوگ اس سے بہت مستفید ہو سکتے ہیں اگر آپ ہمارا جو واتس اپ نمبر ہے 0 3 4 5 6 1 9 0 4 3 اس پر رابطہ کریں گے تو آپ کو یہ آفر مل سکتی ہے دوسرے اسلامباد کے حوالے سے جو میں بتا رہا تھا اتنا ہرے وہ یقینا لاہور میں بھی ہو سکتا ہے آپ نے جو سوال کیا ہے اور لاہور کیا پشاور ملتان فیصلباد جہاں بلائیں گے ہم آ جائیں گے بلانے والے ہونے چاہیے سر آپ لوگ اگر موجود ہیں تو ہم تو آنے کے لیے تیار ہیں اور اگر نیا چہر ہوگا تو آپ سے مدد لے لیں گے تھوڑی تھی اور ورنہ کراچی لاہور اسلامباد میں تو ہم کرتے رہتے ہیں تو فیل وقت ہم اسلامباد میں کرنے جا رہے ہیں اور یہ پندرہ جنوری کے بعد ویکنڈ پہ ہوگا جو ہم پلان کر رہے ہیں تو اس پہ رابطہ کیجے آپ ہمارے نمبر پر اور انشاءاللہ تعالی ہم ضرور آپ کو اس میں جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی دیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ہمارا جو ڈسکرپشن ہے اس کا اس میں شاید انہوں نے لنک بھی ڈالا ہوا ہوگا اگر آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو اس کا شاید لنک بھی مل جائے گا آئی بلیف سو میرے خیال میں کل کی ویڈیو میں تھا وہ یا پرسوں کی ویڈیو میں تو وہ آپ لنک دیکھ لیے اور وہاں پہ آپ آسانی سے ریجسٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور انشاءاللہ تعالی پھر بات ہوگی اللہ حافظ